بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیزنگ فیکس میں خوش آمدید دوستو آج کل ٹوریزم کا بہت سکوپ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹرائبلرز کو دو قسم کی چوائسز ہوتی ہیں اور یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں پہلی قسم وہ ہوتی ہے جو اچھی جگہوں کو وقت کے لیے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور دوسری قسم وہ لوگ جو خوبصورت جگہ کو دیکھنا اور وہاں کے بیس پلیسز پر سٹے کرنا پسند کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی یونیک اور سیٹسفائنگ ہوتلز کے بارے میں بتاؤں گا جو شاید آپ وزٹ کرنا پسند کریں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو سٹار کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر ون کارک سلوٹینین آرٹک ریزورٹ فن لینڈ اپنے آپ کو آرٹک کے موسم سرما کی خوبصورتی میں شامل کرنے کا اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہے یہ بندہ ایک رات ایگلو میں گزارے یہ ارامدہ ایگلو کیبن دراصل برف سے بنے ہوتے ہیں لیکن ان میں شفاف گمبد والی چھتیں ہیں تاکہ آپ باہر کا مکمل تجربہ حاصل کر سکیں اگر آپ برفیلے علاقوں کو پسند کرتے ہیں اور گرتی برف کا نظارہ اپنی آنکھوں سے گرم جگہ پر بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس آرٹک ریزورٹ کا دور ضرور کریں پیمبا کے سرزبز ٹراپیکل جزیرے پر یہ خوبصورت ریزورٹ اپنے مہمانوں کے پانی کے اندر ایک ہوتل پیش کرتا ہے ایک تیرتہ ہوا تین منزلہ لارج جس میں بیڈروم مکمل طور پر سمندر میں ڈوبا ہوا ہے کھڑکیوں سے تین سو ساٹھ ڈگری گھرا ہوا ہے مرجان، رنگی مچھلیوں، ڈالفنز سے گھرے ہوئے اس بیڈروم میں سونے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اگر آپ مچھلیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ آپ کے لئے سب سے بیسٹ ہے نمبر تری، ریا ویڈ ریزورٹ، تھائی لینڈ ریا ویڈ ریزورٹ تھائی لینڈ میں کربی میرین نیشنل پارک کے کنارے پر فرانگنگ جزیرہ نمہ ریلی کے قریب واقع ہے یہ ریزورٹ ایک پیروں کی کہانی سے باہر آیا ہے چونہ پتھر کی چٹانوں سے گھرا ہوا ہے اور خلیج کے کرسٹل صاف پانیوں میں ڈوب جاتے ہیں اس میں ہر چیز اور ہر چیز کے ساتھ پرتیش پولنز ہیں جس کا اب تصور بھی کر سکتے ہیں بشمول ایک ویراند ساحل پر ایک غاز میں ایک پرارومانٹک ریستورہ بھی موجود ہے نمبر فور، سیکسٹیانو لی گروٹ ڈالاو سیویٹا، اٹلی یہ غاز ہوتل بائی سائیکلاتا کے تاریخی قصے ماترہ میں ہے یونسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا اعلان کردہ ساسی دی میٹرا غاز کی رہائش گاہوں سے بنے انفرادی کمروں پر مشتمل ہے برتفصیل کا ذائقہ اور خوبصورتی کے ساتھ خیال رکھا جاتا ہے بلکہ مقامی روایت کے احترام کے ساتھ یہ ایک پیچ کے ساتھ واقع ایک متاثر کن جگہ ہے نمبر فائف، ہنگنگ گارڈنز عبود بلی جنگل کے بیچ میں ایک بوتیق ہوتل اس کے خوشکسمت مہمان اپنے نجی چھتوں اور دلکش نظاروں کے ساتھ خوبصورت ولا سویٹس میں قیام کرتے ہیں تاہم بولی میں ایک ہوتل کا اصل خاص بات اس کے شاندار انٹیکی پول ہے جو ہوا میں معلق اور سر سبز و شداب پس منظر کمیں قائم ہے اگر ایسی مزیدار اور انفرمیٹیو ویڈیوز اور زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے جنرل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکشن کو دبانا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہے تو آپ ہمیں کومنٹس میں دے سکتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ